اس لیے کہ فراغوگی عمران خان صاحب کی بے نامی ہے اور یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ فراغوگی کے ٹوٹل اساسے اکیس کروڑ اپے کے تھے جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے ہیں اور اس سال مارچ تک اس سال مارچ تک ان کے اساسوں کی مالیت پچاسی کروڑ روپے ہے کوئی ایسا بزنس ہے کہ جس کے تحت آپ جب حکومت میں نہ ہوں تو آپ کی اساسوں میں کمی واقع ہو رہی ہو اور جیسے ہی آپ حکومت میں آئیں وہ آپ کو ساٹھ کروڑ کا منافع ہو جائے اور یہ صرف وہ رقم ہے جو تنتالیس سسپیشس ٹرانزیکشنز کے تحت فراغوگی کے پندرہ اکاؤنٹوں کے اندر آئی یہ تنتالیس مشکوک بینک ٹرانزیکشنز ہیں تنتالیس جس کے تحت یہ پچاسی کروڑ روپے ان کی اکاؤنٹ میں آتا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً ستر کروڑ روپےہ ہے جو کیش کی شکل میں آیا ہے کیش ڈپوزٹس ہیں اور یہ کیش ڈپوزٹس کس مد میں آئے اور یہ جب این ار او دیا گیا ٹیکس امنیسٹی سکیم کے تحت بتیس کروڑ کا تو اس کے بعد کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ تمہیں میں نے بتیس کروڑ کا عمران خان صاحب نے کہا ہوگا فراغوگی کو کہ میں نے بتیس کروڑ روپےہ تمہارا بلیک منی وائٹ کر دیا ہے تمہاری مرضی کا ایک ڈمی وزیرعالہ پنجاب میں پلیس کر دیا ہے اب تمہیں پورا اختیار ہے تم افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرو تم رنگ روڈ کی الائنمنٹ اپنی مرضی کے مطابق تیہ کرو اور یہ کرتے کیا تھے کوئی بھی سڑک بننی ہے رنگ روڈ بننی ہے یہ اس کی منظوری دلوانے سے پہلے اربوں روپے کی ارازی وہاں خریدتے تھے کئی سو ایکڑ ارازی کا ریکارڈ موجود ہے کہ جہاں پہ رنگ روڈ کی الائنمنٹ تیہ ہوئی کوئی بڑی سڑک کا منصوبہ منظور ہوا آپ نے ساتھ ہی وہاں پہ پہلے سے ہی زمین کی خریداری شروع کر دی تاکہ جو زمین سستی خریدی جیسے ہی سڑک کا منصوبہ منظور ہوگا اس کی قیمت میں کئی گناہ اضافہ ہوگا یہ کرپشن کے دو چار طریقے تھے پہلی کرپشن کی ٹیکس ایم نیسٹی کے تحت دوسری کرپشن کی پوسٹنگ ٹرانسفرز کروا کر ٹیکے داروں سے کمیشنز لے کر جن کو آپ نے عوامی منصوبوں میں فیور کر کے آؤٹ آف ٹرن ٹیکے ایوارڈ کیے تو یہ جو پچاسی کروڑ اپیا ہے کیا عبران خان صاحب کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ پچاسی کروڑ اپے کہاں سے آئے ہیں یہ تنتالیس بینٹ ٹرانزیکشنز ہیں ان کا کیا مقصد ہے اور کیا ان کو علم نہیں تھا کہ کئی سو کروڑ اکاؤنٹوں میں آرہے ہیں کیش کی شکل میں اور وہاں سے کیش کی شکل میں ویڈراؤ کر کے استعمال ہو رہا ہے ابھی شواہد آرہے ہیں ہم اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو کیش آیا اور کیش نکلا یہ امران خان صاحب کو گیا میں پچھلے ساڑھے تین سال سے پوچھ رہا ہوں کہ امران خان صاحب کا کاروبار کیا ہے امران خان صاحب کا ذریعہ آمدن کیا ہے ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں کچن کا خرچہ نہیں چلتا تنخواہ پہ وہ گزارا کرتے ہیں تو یہ اتنا شہانہ طرز زندگی یہ تھاٹ باٹ چار سو کنال کا محل اس کو مینٹین کیسے کرتے ہیں اب سمجھ آئی کہ فرہ گوگی نے جو کرپشن کے یہاں بار لگائے جو یہ پچاسی کروڑ روپیہ کمایا صرف ایک یہ بینٹ ٹرانزیکشنز کے ذریعے تنتالیس بینٹ ٹرانزیکشنز کے ذریعے وہ اپنی جگہ پر مگر جو اربوں روپے کی ارازی خریدی گئی اور گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت یعنی گورنمنٹ ایک پالیسی بنا رہی ہے کہ عوامی منصوبہ یہاں سے گزرے گا اس سے پہلے زمین خرید لیں اور یہ دیکھئے ہمارے پاس جو تفصیلات آئی ہیں پچاس کروڑ روپیہ یہ پی آرڈرز کے ذریعے نکلوایا گیا ہے اکاؤنٹوں سے اور نہ صرف یہ یہ جتنے یہ غوثیہ بیلڈرز کا اس میں نام ہے جن کو پیمنٹ کی گئی ہے آٹھ دس کروڑ روپے کی تو یہ کیا عمران خواہ صاحب بلکل نہیں دیکھ رہے تھے بلکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے فراغوگی سے اگر نہیں ہے تعلق تو عمران خواہ صاحب کا نکال اور ان کی شادی کی تقریب فراغوگی کے گھر پہ کیوں منقد ہوئی اور عمران خواہ صاحب نے اتنی کھلی چھوٹ کیوں دی کہ پنجاب کے اندر سرکاری ٹھیکوں میں افسران کی پوسٹنگ ٹناسفرز میں فراغوگی آل این آل تھی فراغوگی نے پنجاب پہ حکمرانی کی عمران خواہ صاحب کی وجہ سے اور یہ صرف ایک بہانہ تھا کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے یہ عمران خواہ صاحب نے جان بوجھ کر عثمان بزدار کو یہاں پلیس کیا اور یہ دیکھئے کہ یہ جو اساسوں میں اضافہ ہوا ہے اس میں البراک ہاؤزنگ پرائویٹ لیمیٹڈ یہ اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانزیکشنز ہیں واسیہ بلڈرز کا اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانزیکشنز ہیں یہ تنتالے سسپیشس ٹرانزیکشنز کا جواب فراغوگی کو دینا ہوگا اور یہ وجہ بتانی ہوگی کہ جیسے ہی عمران خواہ صاحب کی اقتدار کو خطرہ ہوا جیسے ہی نو کانفیڈنس کی مومنٹ چلی جیسے ہی یہ خدشہ پیدا ہوا کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے الگ ہونا پڑے گا تو یہ دبائی کیوں چلی گئی اگر کوئی خطرہ نہیں تھا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فراغوگی کو باہر بھگانے میں عمران خان کا پورا ہاتھ ہے فراغوگی کو عمران خان صاحب نے خود باہر بھجوایا اور اس لیے بھجوایا کیونکہ فراغوگی نے عمران خان صاحب کی ایمہ پر یہ ساری کرپشن کی ان کی ناک کے نیچے کی اور یہ دیکھئے یہ وہ سارے سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہیں تمام تر تفصیلات موجود ہیں کہ کس اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ گیا کس مد میں گیا اور اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے اور یہ تو وہ اکاؤنٹ ہیں جو پکڑے گئے ہیں جن کی تفصیلات ہم نے حاصل کی ہیں ابھی تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو انڈیکلیرڈ ہیں دیانپرز الموئیز پروپٹیز البراک ہاؤزنگ یہ ساری وہ کمپنیز ہیں جن کے تحت یہ ساری کرپشن کی گئی ہے اور دیکھئے یو اے میں فلیٹ خریدا گیا جو پاکستان سے باہر حساسے ہیں ان کی مالیت علیدہ ہے تو عمران خان صاحب نے موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے دیکھا کہ میرا بطور وزیراعظم اس کرسی پر براجمان رہنا ممکن نہیں ہے تو فراغوگی کو پاکستان سے فرار کروایا حمد کریں اگر عمران خان صاحب کی بینامی نہیں ہے اور یہ ساری کرپشن عمران خان صاحب کی ایمہ پر نہیں کی گئی اور یہ ساری پروپٹیز یہ سارا پیسہ یہ ساری کمپنیاں یہ سارے مشکوق ٹرانزیکشنز یہ اگر عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کی بینامی ٹرانزیکشنز نہیں ہیں اور اصل مالک پیچھے عمران خان اور اصل بینیفیچری عمران خان نہیں ہیں تو پھر فراغ گوگی کو بلائیں ان کو تو آپ کا قرب حاصل تھا ان کا تو بنی گالا کا روز آنا جانا تھا آپ کی فیملی رکٹھی بیٹھتی تھی کھاتی پیتی تھی اٹھتی بیٹھتی تھی تو کیا ہوا آپ نے فرار کرایا ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ عمران خان صاحب فراغ گوگی کے دفاع میں خود سامنے آئے یہ پہلا ثبوت ہے کہ یہ سب عمران خان کی ایمہ پر ہو رہا تھا اور عمران خان کی بنامی پراپٹیز ہیں اگر یہ بنامی پراپٹیز نہ ہوتی تو ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کے تحت 32 کروڑ اوپے کی چھوٹ 2019 میں عمران خان نہ دیتے اگر یہ عمران خان کی بنامی پراپٹیز اور یہ بنامی ٹرانزیکشنز نہ ہوتے تو عمران خان صاحب فراغ گوگی کو ملک سے فرار نہ کرواتے آئیں آکے تحقیقات کا سامنا کریں اور یہ گوگی بچاؤ مارچ جس کا اعلان کیا گیا ہے یہ کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہے یہ وہ سازش ہے جس کے تحت پاکستانی عمام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ وہ سازش ہے جس کے تحت اربوں روپے کی زمین بنائی گئی ہے یہ وہ سازش ہے جس کے تحت کئی سو کروڑ روپے عمران خان صاحب نے کمائے ہیں اگر آپ اتنے سچے ہیں تو اپنا ذریعہ آمدن بتائیں بتائیں کہ یہ نیا گھر زمان پار کا یہ کس نے بنوایا اور کیوں بنوایا بتائیں کہ فروز والا کی جو زمین ہے وہ وراستی ہے کہ نہیں ہے بتائیں کہ وہ آپ نے کس خاتون سے خریدی تھی اور یہ تمام تر شواہد جو ہم نے کٹھے کیے ہیں اس میں ہر چیز روزے روشن کی طرح یہاں ہے یہ تین تالیس مشکوق ٹرازیکشنز صرف پچھلے ساڑھے تین سال کے ہیں جس کے تحت یہ کئی سو کروڑ روپے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ریال اسٹیٹ کا بزنس ہے یعنی ان کے بزنس کی تفصیلات بھی عوام کے سامنے میڈیا پر آکے خود بیان کر رہے ہیں یہ سارے تانے بانے بنی گلہ سے ملتے ہیں نہ صرف اس پچاسی کروڑ روپے کا حساب عمران خان صاحب کو دینا ہوگا اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ یہ فراد ہوگی تو کوئی سرکاری عدے پر نہیں رہی فراد ہوگی تو پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پبلک آفیس ہولڈر آپ ہے پبلک آفیس ہولڈر آپ ہیں یہ سب ٹرانزیکشنز یہ کئی سو کروڑ روپے یہ عربوں روپے کی زمین یہ گاڑیاں یہ محلات یہ عیش و عشرت یہ سارا مال و دولت یہ آپ کا بے نامی ہے یہ کرپشن آپ نے خود کروائی ہے اگر آپ نے کرپشن روکنی ہوتی تو آپ ایک ایماندار اور ایک کامپیٹنڈ وزیرالہ پنجاب میں لگاتے اور جب آپ کو اطلاع ملی تھی کہ فرا گوگی نے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے پیسے لینا شروع کیے ہیں عوامی منصوبوں کے تحت زمینیں خریدنا شروع کی ہیں رشوت اور کمیشن مافیا کو پروان چڑھایا ہے تو آپ اس کا نوٹس لیتے آپ وزیرالہ کو بدلتے آپ وزیرالہ کو بدل کے یہاں پہ چیک رکھتے آپ نے تاہر خرشید کو پرنسپل سیکٹری وزیرالہ کا لگایا عمران خان صاحب نے اس کو کرپشن پہ ہٹایا خود کیونکہ وہ مال پورا ہو گیا تھا جو کئی سو کروڑ پہ چاہیے تھے اور وہ باتیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں کہ پنجاب میں ہر نوکری کے پیسے لیے جاتے ہیں ہر عوامی منصوبے کے تحت کمیشن لیا جاتا ہے یہ عمران خان صاحب کو ان تمام باتوں کا جواب دینا ہوگا اور فرا گوگی کو جس طرح بگایا ہے اور اب گوگی بچاؤ مارچ کا اعلان کیا ہے اس کو اسی طریقے سے واپس لانا ہوگا ہم نے تحقیقات کا سامنا کیا تحقیقات ہوئی کچھ نہیں نکلا مگر یہ جو ریکارڈ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے تحت ان تمام ٹرانزیکشنز کا اس تمام زمینوں کا عربوں روپے کی جو مالیت کی زمینیں ہیں کئی سو کروڑ کے ٹرانزیکشنز ہیں اس کا جواب عمران خان صاحب کو دینا ہوگا اور فرا گوگی کو واپس لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں وفاقی حکومت نے ایس بی آر سے تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور تمام مطلقہ ادارے جن کے پاس یہ تمام ڈاکیمنٹس ہیں ایس بی آر ہو گیا انٹیری منسٹری ہو گئی وہ تمام تر یہ ڈاکیمنٹیشن مکمل کر رہے ہیں جس کے تحت فرا گوگی کو واپس لانے کے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں گے اور فرا گوگی کو واپس بلا کر تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جس طرح عمران خان صاحب ان کے دفعہ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ریل اسٹیٹ کا اس کا کام تھا وہ تو بچاری بڑی نیک پروین ہے وہ تو بچاری جانتی کچھ نہیں وہ تو اس کا تو قصور کوئی نہیں ہے وہ تو پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے تو پبلک آفیس ہولڈر تو آپ ہیں آپ کا بطور پبلک آفیس ہولڈر نکاح اس کے گھر میں ہوا ہے آپ کے تانے بانے اسے ملتے ہیں آپ نے اس کو پوری ڈھیل اور کھلی چھوٹ دیوی تھی کہ پنجاب میں جو مرضی کرے تو اب جواب دے بھی آپ کو ہونا پڑے گا اور ان بنامی ٹرانزیکشنز کو آ کر پسٹیفائی کرنا پڑے گا اور یہ اتنے شواہد موجود ہیں کہ آپ پسٹیفائی کرنا پسٹیفائی کرنا پسٹیفائی کرنا پسٹیفہ